اسلام علیکم ویورز میں ہوں چمیل اور ورکم کرتا ہوں آپ کو گو گرین چینل پہ ویورز آج ہم جس پلانٹ کے بارے میں بات کرنے والے ہیں وہ ہے لیمن گراس ویورز یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے لیمن گراس کا ایک بہت خوبصورت اور ہلڈی پلانٹ ہے آج ہم بات کریں گے کہ اس کی گروت کیسے ہوتی ہے کیسے آپ گرو کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ اس کی فوائد کیا ہیں اور اس کے علاوہ گرڈن کو خوبصورت بنانے کے لیے کیا آپ اس کا استعمال کیسے کر سکتے ہیں ویورز سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ لیمن گراس کا پودا جو ہے ویسے تو سارا سال گرو کرتا ہے بٹ گرمیو میں سپیشلی مونسون اور بہار کے موسم میں سپرنگ سیزن میں اس کی گروز جو آنا وہ بہت اچھی ہو جاتی ہے اچھا دوسری نمبر پہ یہ گرو کہاں پہ کرتا ہے یہ موسلی پاکستان کے تمام ایریاز میں میں نے دیکھا ہے اس کو یہ گرو کرتا ہے یہ ہر جگہ پہ بس اس کو اچھی مٹی مل جائے پورس مٹی مل جائے اس کو پانی کے حساب سے مل جائے اور اس کو ویدر اس کے حساب سے مل جائے تو یہ گرو کرتا ہے اس کے فائدے کافی سارے ہیں اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ لوگ اسے لیمن گراس کو ویٹ لوز کرنے کے لیے سارے ہیں اور میں نے سنا ہے کہ لوگ اس کو سالن میں بھی یوز کرتے ہیں خوشبو کے لیے ویورز یہ بھی آپ کو میں بتا نہیں سکتا کہ اس کی خوشبو کتنے پیاری ہوتی ہے اگر آپ اس کے پتے کو ہاتھ لگائیں نا جسٹ ایسے ہی ٹچ کریں اور اس کے بعد آپ فیل کریں سمیل اس کی تو آپ کو آپ ہاتھوں میں اس کی بہت اچھی بلکل لیمن کی طرح کی سمیل اور اس کے لیے اس کی گروت وہ بہت ایسی ہے یہ دیکھیں یہ ایک سنگل پلانٹ تھا جسٹ اگریمنٹ ڈیڑھ سال پہلے سنگل پلانٹ مطلب سنگل پلانٹ اگر ہم بات کریں تو یہ جسٹ یہ یہ تھا اتنا ایسا ایک پودا تھا گملے میں میں لائے تھا اور میں نے اس کو یہاں زمین میں دبا دیا تو ابھی دیکھیں یہ اتنا بڑا پودا بن چکا ہوئے سرو کے پودے کی طرح بہت بڑا ایک چکا ہوئے پلس اگر آپ یہ دیکھیں ایک یہ پودا میں نے اس سے گروہ کیا ہے اسی طرح یہ آپ دیکھیں آگے یہ ہے یہ ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ ایک دو پودے گملے میں بھی ہے تو میں نے اس سے اتنے سارے پودے بنا لی ہوں میں تقریباً دو سال کے اندر اندر اچھا یہ اس کو میں کاٹتا بھی رہتا ہوں ملاب اس کو کاٹ کے اگر آپ یہ دیکھیں یہاں سے یہ دیکھیں آپ کو اس کے پتے کافی سارے کٹے ہوئے نظر آئیں گے یہ چائے بنانے کے لیے کیوا بنانے کے لیے یہ اس کے کٹنگ ہوتی رہتی ہے یہ دیکھیں یہ کچھ اور پودے بھی ہیں تو یہ کافی لوگ میرے سے لے جاتے ہیں یہ دیکھیں یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو کافی سارے کٹنگ ہوئی ہے تو یہ لوگ لے جاتے ہیں اس کو یوز کرتے ہیں میں خود بھی یوز کرتا ہوں مہمان وگر آئے ہیں تو قید ہو وہ بھی اس کو ٹرائے کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو اگر خوشک آپ یہ والی چیز بھی لیں اور اس کو بھی اگر آپ چائے بنا بنا کے پیئے ہیں تو اس کا بھی سیم ذائقہ ہے بلکہ آپ فریش لیمن کا تو ہے ہی یہ والا پتہ اگر لیٹ سے آپ کٹیں اور اس کو آپ جوز کریں کہوہ بنائیں اس کا تو یہ تو آپ کو ایک کپ بنائی دے گا بٹ اگر آپ اس کو بھی اس کے خوش پارٹ کو بھی لیں تو اس کا بھی تقریباً سیم ذائقہ ہے بلکہ میں تو یہ بھی کرتا ہوں کہ جب یہ زیادہ گروہ ہو جاتی ہے تو اس کو کٹ کے اوپر سے تھوڑی سی اس کی ٹریمنگ کر کے اس کی پروننگ کر کے تو اس کے پیچز بنا کے اس کو میں کٹ کے رکھ لیتا ہوں کسی شاپر وغیرہ میں تو یہ بلکل کہیں پہ بھی نہیں جاتا بلکل سیف رہتا ہے اور اس کی جو سمیل ہے وہ بھی سیم رہتی ہے اور اس کے جو فیکٹس ہیں وہ بھی سیم رہتے ہیں تو یہ جو سمیلیں کہ آپ پورا سال اس کو عجود کر سکتے ہیں سردیوں میں تو یہ بہت ہی فائدہ مند رہے گا کوا کے طور پر آپ پیئے میں اسی طرح لان میں بیٹھ جاتا ہوں یہ ٹیبل پڑی ہے چیئرز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ میں اس کی چائے بھی پیتھ رہتا ہوں اچھا اب بات کرتے ہیں کہ اس کو گروہ کیسے کریں گروہ ایسے کریں کہ آپ اس کا ایک پودا نکالیں کوئی بھی اس کے ساتھ کم از کم ایک جڑا جائے جائے تو بہت اچھی بات ہے تو وہ آپ اس کو اوپر سے تھوڑی سی کٹ کے اور مٹی میں لگا دیں گملے میں لگا دیں تو اس کے بعد اس کی گروہ شروع ہو جائے گی انشاءاللہ ہفتے کے اندر اندر آپ دیکھیں گے تو اس کی گروہ شروع ہو جائے گی میں آپ کو ایک پودا دکھانا چاہ رہا ہوں کیونکہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ دیکھیں یہ یہ پودا ہے یہ آپ نے دکھا لیا یہ دیکھیں اس کے ساتھ دھڑے بھی ہے یہ دیکھیں تو یہ انشاءاللہ اگر آپ اس کو لگائیں گے لگانا کیسے ہے کہ آپ اس کو یہاں سے کٹیں اتنا سا وہ اس لئے کٹیں کہ یہ خوراک لینے کے لیے جو ایکسرا پتے ہیں وہ نار ہیں اس کے ساتھ پلس مٹی میں یہ ایزی لی ہولڈ ہو سکے گا جب آپ اس کو لگائیں گے اس طرح سے زمین کے اندر جائے ایون گملے کے اندر تو یہ ایزی لی ہولڈ ہو سکا پائے گا اور یہیں سہی اوپر سہی جہاں سے یہ پتے نکلے میں تو یہیں سہی دوبارہ اس کی گروہ شروع ہو جائے گی اور ساتھ ساتھ یہ سائیڈوں سے بھی پھیلنا شروع ہو جائے گا تو بلکل اسی طرح کیا یہ گچھے سے بھی بن جائیں گے بہت ایزی گروہ ہے اس کی اور ویسے تو گروہ کے لیے میں آپ کو دکھاتا بھیوں کہ میں نے لگایا ہوگا ہے اس میں میں نے یہ لگایا ہے یہ دیکھیں یہ ہے اس طرح اوپ سے کٹنگ کر دی تھی اب یہ دوبارہ اس میں سے یہ گروہ شروع ہوگی ہے یہ دیکھیں اگر آپ تو یہ گروہ شروع ہوگی ہے ہے ٹھیک ہے تو یہ یہ اس طرح سے یہ بڑا ہی گروہنگ ہے گروہ کے لیے بیسے تو کوئی بھی کٹنگ لگانے کے لیے جو رینی سیزن ہے مونسون وہ سب سے بیسٹ رہتا ہے کیونکہ اس میں نمی رہتی ہے پودے کو کسی بھی پودے کو گروہ کرنے کے لیے انہوں میں چاہیے ہوتی ہے اور اس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس سے اس کی گروہ بڑی اچھی ہونا شروع ہو جاتی ہے دوسرا اس کا جو بیس سیزن ہے وہ ہے ہم مارچ کے شروع میں بہار کے سٹارٹ میں چونکہ پودوں کی نئے نئے کمپلین نکلنا شروع ہوتی ہیں نئے نئے پتے نکلنا شروع ہوتے ہیں بیدر بڑا اچھا ہوتا ہے سوٹیبل بیدر ہوتا ہے گروہ کے لیے تو اس میں بھی اس کی گروہ بڑی اچھی ہو سکتی ہے مٹی کو کوشش کریں اس میں پورس مٹی یوز کریں اس کو بس ایک چیز روڈ روٹنگ اس کے لیے نینجلس ہے اگر اس میں پانی زیادہ کھڑا رہا کیچڑ بنی رہی اس کے پاس ہر وقت تو بھی اس میں روڈ روٹنگ ہو سکتی ہے اور یہ دھوپ میں بڑی ایزلی گروہ کر جاتا ہے گرمیوں میں آپ اس کو دھوپ میں بھی یہ دیکھیں بلکل بہار ہیں اوپن میں چوبیس گھنٹے اس کے اوپر دھوپ پڑتی ہے بلکل کھلے آسمان کے نیچے ہیں بس اس میں یہ ہے کہ اس کے آپ اگر دیکھیں زیادہ دھوپ آج کل چونکہ جون کی گرمی ہے تو اس کی وجہ سے یہ ہلکے پھلکی اس کی جو ہے نا ایجز تھوڑے خراب ہوئے میں مٹ کوئی مسئلہ نہیں یہ دھوپ میں بڑا اچھا گروہ کرتا ہے اگر آپ اس کو تھوڑا تھوڑا سا شیڈ ایریا میں یا اس کو کم دھوپ پڑے جس طرح صبح صبح کی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے یا شام کی ٹھنڈی دھوپ ہوتی ہے اگر وہ خالی پڑے تو پھر تو یہ بہت ہی اچھ رہیں گے آدھر وائز بھی اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ دیکھیں یہ تو بلکل ہی اوپن میں 24 کھنڈے جب بھی دھوپ گھر میں موجود ہوتی ہے تو ان کے اوپر دھوپ پڑتی ہے ایون دین آپ اس کی دیکھ لیں گروہ بہت اچھی ہوئی ہوئی ہے جون جولائی کی گرمی ہونے کے باوجود بھی اس میں بڑی اچھی گروہ ہے کوئی ایسا جیشو نہیں ہے اس کو گروہ کرنے میں اور مٹی بس اوڑی سی پوریس کو شکر کریں اور اگر زمین میں ہے تو پانی بس اس کو دیکھ کے لگائیں کہ اگر پانی کھڑا ہے تو اس میں دوبارہ پانی نہ ڈالیں کیونکہ روٹ روٹنگ اس کی بڑی جلدی ہوتی ہے اور روٹ روٹنگ ہوگی تو پودا پھر ضائع ہو جاتا ہے اچھا ایون دین اگر خدا نخصہ پودا ضائع بھی ہو رہا ہو تو آپ بھی کام کریں اس کو جتنا بھی جو گچھا بنا ہوا ہے اس سارے کو نکالیں اس کو پیسز بنائیں اور اس کو اپنے پاس رکھ لیں کم کم یہ آپ کا ایک سال کا سٹاک تو ہوئی جائے گا اگر آپ ریگولر بھی چائے پیتے ہیں تو ایک سال تو یہ نکالیں جائے گا اچھا آپ کو بدا رہا تھا یہ دیکھیں ایک کپ چائے بنانے کے لیے اگر آپ اتنا سا پیسز پیلیں یہ اتنا سا جہاں سے آگے ایک کپ چائے کے لیے بہت کافی ہے یہ اور اس کو یہ کریں کہ اس رسے کٹیں اور اس کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لیں وہ پانی میں ڈال کے آپ کو خاص پر ذائقہ جتنا آپ کو اچھا لگے تو آپ اس کو یوز کریں بہت اچھا اس کا ذائقہ ہے میرے پاس اتنا ہی اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو اس کو لائک اور سبسکرائب ضرور کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ میری ویڈیو آپ تک پہنچ سکیں میری ویڈیو آپ میری ویڈیو آپ